نمسکار خاصکار اکرم دیش دیش شانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی عام بجٹ پیش کرتے سمیں سرکار نے گرامین بھارت پر خاص سر دھیان دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا سرکار پر وپکش کے ذریعے سوٹ بوٹ کی سرکار ہونے کا آروپوں کے بیچ سرکار نے یہ سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ گاؤں کسان اور کھیتی اس کی پراتھ مقتاؤں میں شامل ہے ویت منتی ارون جیٹلی نے سب سے بڑا دعویٰ یہ کیا کہ اگلے پانچ سال میں عام کسان کی جو آمدنی ہے وہ دو گناہ ہو جائے گی ساتھی سے چائے سے لے کر بیما شیطر اور منرے گا جیسی سکیموں میں بڑا آونٹن کیا گیا ہے دیش دیش شانتر میں آج ہم عام بجٹ کی کچھ آنکھوں پر چرچہ کریں گے آنکھ لن کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کیا واقعی یہ بجٹ گرامین بھارت کا کایا پلٹ کر سکتا ہے جسے آنکھوں کی بازیگری کہا جاتا ہے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے جو اسکیمیں ہیں نیتیاں ہیں اور جو آونٹن ہیں اس کو عملی جامع کس طرح پہنایا جا سکے گا میرے ساتھ کئی خاص مہمان موجود ہیں راج نیتک مہمانوں میں میرے ساتھ راج اندر اگروال ہیں سانسد ہیں لکھ سبا سے بی جی بی کے پیل پنیا جی ہیں یہ بھی سانسد ہیں لیکن راج سبا میں ہیں کانگرس پارٹی سے ساتھ ہی میرے ساتھ نیتن دیسائی ہیں چیف ایکنومک ایڈوائزر ہے چکے ہیں بھارت سرکار کے ہرویر سنگھ ہیں ایڈیٹر ہیں منی بھاسکر ڈاٹ کوم کے اور ساتھ ہی میرے سہیوگی ایرون کمار سنگھ بھی میرے ساتھ جلدی موجود ہوں گے سینئر اسسٹن ڈیٹرٹر ہیں راج سبا ٹیلویجن میں خاص کا جو کرشی معاملے ہیں ان میں وہ بہت کم پترکاروں میں شامل ہیں جو کی بہت اچھی پکڑ رکھتے ہیں ان معاملوں پر بہت سواغت ہے سبی مہمانوں کا سب سے پہلے راج اندرگرواد جی میں آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ گرامیڈ بھارت کے لیے یہ بجٹ ہے لیکن شہری بھارت کی قیمت پر نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ شہری بھارت کی قیمت پر یہ بجٹ ہے اب یہ تو کسی پرکار کی آلو چنہ جب ہوتی ہے سامالو چنہ ہوتی ہے اس پرکار کی باتیں کہی جاتی ہیں کل ملا کر کے دو جار چود میں جو یہ سرکار آئی اور اس نے اپنا جو فوکس ایک پرکار سے تیہ کیا اس کے اندر اب تک کوئی پربرتن نہیں ہے وہی کنٹونیٹی ہے چاہے وہ پچھلا بجٹ ہو چاہے یہ بجٹ ہو کل ملا کر کے گریبوں کو کیندر میں رکھ کر کے جندھن یوجنا تھی یا سامنجھ سرکشا کے کچھ ویشے بیما یوجنا وغیرہ پرارم کی گئیں وہ سب بھی اسی کا حصہ تھی اور اس بار وشیش روپ سے گام کسان کی ادھک چندہ گئی ہے تو ضرور دکھائی دیتا ہے چاہے وہ انفرسٹریکچر کا مسئلہ ہو گرامی انفرسٹریکچر کا اور چاہے وہ کسانوں کے انیے جوڑے ہو جو وشیہ ہیں وہ ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بار کے بجٹ کے اندر اس پر ادھک دھیان دیا گیا ہے لیکن کل ملا کر کے جو فوکس اس سرکار کا رہا ہے اس پر کوئی پرورتن نہیں ہے جو شہری کشتر ہے اس کے لئے بھی یوج نائے ہیں اور کل ملا کر کے بڑا سنتولیت اور اسے دیش کی عرصے وستہ کو گتی دینے والا بجٹ ہے اور کم سے جو برطکریں پرابت ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی یہ دھیان میں آتی ہے بات کہ جو ہمارے ویبھن دلوں کے نیتا سامان نیتا ہمارے تھیخے آلوشنا کرتے ہیں وہ بھی بجٹ کو لے کر کے اتنے تھیخے نہیں ہیں کچھ باتیں تو ان کو کہنی بھی ہوتی ہے کچھ باتیں وہ دھیان میں دلائیں گے تو سرکار اس کا دھیان دے گی لیکن یہ بات دھیان میں آ رہی ہے کہ یہ بجٹ بہت ہی اچھا بجٹ ہے اور پھر میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرکار کا فوکس رہا ہے پرارم بسے اس کا اندروپ یہ بجٹ ہے لیکن بات ہی کہی جا رہی ہے کہ دو خراب مونسون کے بعد یہ اچھی بات ہے کہ سرکار نے صحیح کورس کریکشن ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو بدلاؤ لانے کی کوشش کی ہے یا بھرپائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ایمپریشن بن رہا تھا جو ایک بھومکاسی بن رہی تھی پیچھلے ڈیڑھ دو سال میں لیکن کیا اس کے راجنیتک معینے نہیں ہے ایسے ہم انکار کریں نہیں دیکھیں پرتیک بجٹ کے راجنیتک معینے ہوتے ہیں اور راجنیتی کا عرثی یہ ہے کہ وہ سماج کی جنتہ کی جو اچھائیں ہیں اپیکشائیں ان کو سمجھ کر کے اس کے انوصار اپنی اجنائے بنائے اور بجٹ اس کا پڑا مہتبو ننگ ہے اس لیے وہ راجنیتی کا پرینام بھی ہوتا ہے اور راجنیتی کا کرن بھی ہوتا ہے اس لیے اس سے باس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو بھی اس کے فال آؤٹس آئیں گے اور سبحاؤی گروپ سے کوئی بھی سرکار ایسے قدم اٹھائے گی اٹھانا چاہے گی جو جنتہ کو پسند ہو جنتہ کو لاب پہنچائیں اس سرکار کو میں اس روپ میں بھن مانتا ہوں کہ یہ شورٹرم گینز کے لیے کم قدم اٹھاتی ہے یا ابھی تک تو ایسا کوئی وشیش مجھے ادھان دکھائی نہیں دیتا دیش کا جو کل میں لاکر کے آرثک پردرش ہے وہ بدلے دیش کا پونہ نرمان ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیش کی عرصے بستہ پٹری سے اتر گئی تھی اس پر میرے کچھ مطر اس بات کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ دیش کی عرصے بستہ پٹری سے اتر گئی تھی اس کو پونہ پٹری پر لاکر کے آپ بھی اس بات سے کنمنزڈ ہیں آپ اس بات سے سنتوشت ہو رہے ہیں کہ واقعی جو کائی پلٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے ٹرانسفورمیشن ہو رہی ہے ٹرانسفورمیشن ہو سکتا ہے پیل پونیا جی یہ بتائیے راجنیتی دل ہیں تو راجنیتی کرنے کے لئے دعائیں ہیں اور جس طرح سے بہت سابگوئی سے اس بات کو سوئکار بھی کر رہے ہیں راجن جی کہ صحیح بات ہے بجٹ کی اپنی راجنیتی ہوتی ہے اور راجنیتی کے تحت بجٹ جو ہے وہ تیہ ہوتا ہے کیوں آپ کو نیراشہ لگتی ہے اگر راجنیتی بھی ہے اس میں تو اس میں کیا حرج ہے اگر سرکار دھیان دینا چاہتی ہے گرامین بھارت پر دیکھیں ایک تو اس بجٹ کے مادم سے جو جواب دہی کا عبھاو ہوتا ہے وہ اس لئے پہ انہوں نے کہا دو ہزار بائیس تک یہ گرامین چھتر کسان کسانی یہ ہندوستان میں تین چوتھائی تین چوتھائی یا دو تیہائی حصہ کو کور کرتا ہے تو اس کو اگنور کون کر سکتا ہے اس سے پہلے ہی جو سرکار آئی جو بھارت نیرمان یوجنہ اس میں سچائی کا بھی تھا اور باقی بھی ہے سوائل ہیلتھ کا ہے سوائل ٹیسٹ کا ہے سب چیزیں سب یوجنہ ہی تھی اب کی بارہ آپ نے ایک جگہ رکھ کے سب یوجنہوں کے ایک جگہ کر کے آپ کر دیا تو ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے لیکن پھر جو اگروال صاحب ہمارے سمبانیت مطر ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہم شورٹ ٹرم میں بھلے ہی کچھ نہ کریں لیکن لانگ ٹرم کے لیے کام کرتے ہیں شورٹ ٹرم میں کیوں نہیں اگر میں مجھے ہٹ اٹیک ہوا ہے تو مجھے تتکال آئی سیو میں لے جا کے کاروائی چاہیے آج گرامین چیتر میں ماف کیجئے گا پنیان جی بندوبار طریقے سے آتے ہیں کہ آخر جو جو اللہٹمنٹ ہوا ہے الگ الگ ستاسی ہزار سات سو پینسٹھ کروڑ اس میں الگ الگ جو ایک بریک ڈاؤن ہے اس کے حساب سے آپ کو کہاں سمسیاں نظر آتی ہے میں صرف ایک بات بتا دوں جتنے بھی آپ جو کمپوننٹس کے حساب سے آپ جگر کریں گے اس میں کسی میں بھی تتکال جو ڈسٹریس ہے تتکال جو سنکٹ ہے گرامین چیتر کا اس کا علاج نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسٹریس والے علاقے ہیں اس میں جو انٹینسیو بلوک ہیں ان کو دین دیال انتودے مشن کے تحت انہیں کور کیا جائے گا خاص کر منرے کا ہے منرے کا تو ہمیشہ رہی ہے کوئی آز نیا ہے نہیں سوکھے والے جو شیطر ہیں خاص کر ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں رورل ڈسٹریس ہے وہاں انٹینسیو بلوک انہیں کنسیڈر کر کے انہیں مان کر اور دین دیال باقاعدہ انتودے مشن انہوں نے تیار کیا ہے جس کے تحت کام کیا جائے گا نہیں تو کیا کیا جائے گا اس میں یہی بتایا ہے انہوں نے کہ منرے گا اور عثم آدم سے اس میں کریں گے تو منرے گا تو پہلے تھا ٹھیک ہے نیتین دیسائی جی منرے گا پہ آتی ہوں میں نیتین دیسائی جی یہ بتائیے کہ الگ الگ اگر ہیڈز میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں بریک ڈاؤن کریں اپنے درشکوں کی جانکاری کے لیے کہ اس میں 87,765 کروڑ کے بعد 2.8-7 لاکھ کروڑ جو ہے وہ گرام پنچایت و منسپالٹیز کے لیے چودھویں فینینس کمیشن کے تحت یہ گرانٹی گئی ہے اس کو کس طرح سے بانٹا جائے گا کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا سب سے بڑی راشی یہی نظر آ رہی ہے وہ راشی تو جو 73rd اور 74th ہمارا امینمنٹ تھا جس اس سے وہ کسی شہتر سے خاص کچھ تعلقات نہیں لیکن جو 87,765 پورے گرامیر بھارت کی اس میں شامل ہے جو ابھی جاتا ہے وہ ابھی اس سٹیٹ گورنر کے تھو جاتا ہے وہ تو ابھی ہے ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو گرامیر شہتر اگرکلچر کے بارے میں جو آخرے بتائے ہیں اور اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ سو پرسن سے زیادہ بڑھوٹری ہو رہی ہے اس میں ایک خود چالہ کی ہے تیرہ ہزار کروڑ کی انٹریس سبسیڈی پیچھلے باجٹ میں فائننس منسٹری میں دکھائی گئی تھی اس سال میں انہوں نے یہ اگرکلچر منسٹری میں ٹرانسفر کر دیئے اس لئے جو آپ نمبر دیکھو گے اس سال کے پیچھلے سال کے سال اس میں سے تیرہ ہزار روپیہ نکال کے تیرہ ہزار کروڑ نکال کے دیکھئے کیونکہ وہ تیرہ ہزار کروڑ پیچھلے سال بھی تھا مگر اور کوئی جگہ پیئے تھا تھوڑا دوسرا اگر آپ دیکھو منڈرے گا کی بات ہے منڈرے گا میں جو انہوں نے بتایا ہے کھلٹا کیا کرنے والے وہ پیچھلے سال سے اتنا زیادہ نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اب منڈرے گا میں بہت ایریئرز ہیں اور اس کو لے کر بھی دلیل دی جاری ہے کہ یہ سب سے زیادہ سب سے بڑا ایلوکیشن نہیں ہے اس کو لے کر بیواد ہے یہ کیسے سمجھیں اس بات کو ہم کہ اب تک کا سب سے بڑا ایلوکیشن نہیں ہے نہیں مگر بات یہ ہے کہ اس ایلوکیشن کا تھوڑا حصہ ایریئرز میں جائے گا آج ہوا کیا ہے کہ اس لئے سال نیرے گا کا کھاٹا جانا اور اس کے ایریئرز کو اس میں اکومڈیٹ کرنا پڑے گا بر ایک بھی بات اچھی ہے بارہ مہینے پہلے تو سرکار کہہ رہی تھے کہ منڈرے کا ایسے سائن او فیلیر آج تو آگے اچھی بات ہے کانگریس کی ہار کا اسمارہ قیاد رہے گی یہ بات ہم سالسل میں کہا گیا تھا یہ جو یہ فصل بیما یوجنا کی ہے وہ اچھی بات ہے جو ایریگیشن کے بات لیکن فصل بیما یوجنا کیلئے کہا جا رہا ہے کہ جو بیما کمپنیاں ہیں دراصل ان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے سیدھے تورپر کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھو اگر آپ اگر آپ اگر آپ انشورنس کرنی بہت الگ بات ہے کیونکہ آپ ہیلتھ انشورنس کرو ہم نے تیار لوگ نے ہیلتھ انشورنس لی ایک بیمار پڑے گا مگر جب فصل خراب ہوتی ہے تو ایک نہیں سب بیمار پڑ جاتے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے ڈیفرنٹ کیس آپ اگر وہ کروکے تو آپ پتہ ہے ایک لاہ کے لئے انشورنس کم نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نارے بھی فائدے مند ہوگی یہ پرتیق بھی کام آئیں گے کسانوں کا وشواس بڑھے گا دیکھئے ایک تو سب سے اچھی بات ہے کہ سرکار نے یہ سوکار کیا اور اس میں ان کو تیسرے بجٹ تک آنا پڑا کہ اگریکلچر سیکٹر ڈسٹریس میں ہے کسان سپیچ کا بہت بڑا حصہ ڈیووٹ ہوا ہے اگریکلچر اور رورل ڈولپنٹ کو اور جیسے کئی چیزیں نیتین جی نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ بہت سارا آکڑوں کی زگلری بھی ہے جیسے اپنے سیچائی کا دیکھیں جو AIBP والا مسئلہ ہے یہ قریب میں نہیں ہو پائیں سیچائی کے انہوں نے 86 پروژیکٹ پورے کرنے کی بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں فنڈ کا جو الوکیشن ہے اس میں ایک بڑا حصہ اور ناباد ایک فنڈ بنائے گا وہ سیچائی گا راج سرکار اس پیسے کو ادھار لیں گی وہ سینٹر اپنی طرف اس کے راستے سے آ جائے گا یہ فیکٹ ہے کہ ابھی بھی ہمارے 45 فیزدی ہماری جو سنچت ہے باقی کافی بڑا حصہ ابھی بھی ہم لوگ منسون پہ اور اس پہ ڈیپینڈ کرتے اس لانگ ٹرم پروسس ایک دم سے کوئی بڑا بدلاؤ آ جائے گا مجھے تو نہیں لگتا جو بڑے بدلاؤ کی بات ہے تو اس پہ سرکار لگتار چوکتی جا رہی جیسے آپ نے خود کہ دو منسون فیلیور تین کروپ کا ڈسٹریس فارمر کا جھیل رہا ہے اور اس کے جتنی بھی جو اتباد ہیں ان کی قیمتیں بہت ہی نچلے اسطر پر چلی گئی ہیں یہاں میں اس سے بھی جو جو دو ازار بائیس میں انکم ڈبل کرنے کی بات ہے تو یہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس اپنے اس کو نولاک کروڑ کیا بہت مائنر جو آپ نے ٹارگیٹ بڑھا ہے جب سب کو پتا ہے کہ کسان منی لینڈرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور انٹریس کے معاملے میں ایک طرف تو ہم نے کورپوریٹ کا لاکھو کروڑ روپیہ ماف کر دیا اپنے لون رائٹ آف کر دی اس کے لئے جو بات بار بار کہی جاتی کہ جو لاغت ہے کسان کی دراصل وہ اتنی بڑھ رہی میں ارفہ ایک پوائنٹ میں یہاں پہ رکھ دوں کہ اس کا جو انپوٹ ہے اس کا فرٹلائجر ہے جو نون یوریا فرٹلائجر کے دام پچھلے چار سال میں تین گنا ہو گئے اس کا انپوٹ ہے یہ آپ پیسہ جو اس کو ضرورت بڑھتی ہے اس پہ انٹریسٹ ریٹ تین سال سی جو انٹریسٹ سنوینشن والا ریٹ ہے سات پرسنٹ اور چار پرسنٹ پہ جو لوگ سمیسے چکا دیتے وہ ہی پی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی دوسرا آپ یہ بتائیے کہ گا تب تک اس کو کی س ریلیپ الگ چیز ہیں اس پہ میں آؤں گی ارون کمار سنگھ جانا چاہتے ہوں بتائیے کہ آپ سال در سال بہت سارے بجٹ دیکھے کسانوں کی اندورنی حالات ہیں گاؤں گاؤں گھوم تے رہے ہیں جو کرشی ارستہ ہے اس سمجھتے ہیں اس سب کے مد نظر یہ جو پلان نظر آ رہا ہے جو سرکار کا کس طرح کا وزن ایک رورل انڈیا کو لے کر نظر آ رہا رہا خاص کر میں یہ بھی دوسرا کھیتی اور گرامیل وکاس یہ دونوں جو راجیوں کے بھی سے ہیں آپ کتنا بھی پیسہ دے رہے اس کا implement راجیوں کو کر اور اس کے ساتھ ایک تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ اگر کسانوں کی آئے کو بڑھانا ہے تو یہ دھیان رکھنے کی جیرورت ہوگی کہ کھیتی کی روڑ کے تحت جو آگے اس پر کام کریں گے اور لاغو ہوگا لیکن بجٹ بھی سائلنٹ ہے اور اس سمیہ جو چنوتیاں ہیں جس طرح سے آت مطع رکھی نہیں ہے ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ایک روڈ میں بنانا چیئے تھا یہ بجٹ اس دیسہ اگر آپ دیکھ لیجئے آج ہی جو ہے گرامی بکاس منتری نے یہ کہا ہے کی من رگ کا چونکہ کی خیتی باری کی گر بیدی اثر پڑتا ہے اس لئے سرکار یہ ریپورٹ پر ادھین کر رہی اور کوشی سے کر رہی کہ جو کر مجدوری ہے جہاں جتنی اتنی مندیگا کی درے ہوں تو آنے والے دنوں میں مندیگا سے نشطی طور پر اور پر مندیگا ریٹ ہو اگر اگر آپ دیکھیں گے تو مندیگا میں اتنا huge amount خرچ ہونے کے بات بھی ترپورا یا راجیو کو چھوڑ دیجئے اگر تو آپ پائیں گے جو بہت کم کریئٹ ہو پائے ہیں نہیں تو پانچ لاک تالاب کی ضرورت نہیں تھی مندیگا لیڈی سے کافی کام ہو چکا کئی جگہوں پر تو ایک کرانتکاری یوجنا ہے جس کا جو استعمال ہو سکتا تھا راجیو میں جہاتر جگہوں پر بھرست چار ہو ہے اس کو روکنے کی دیس میں ابھی بہت کار گر ہو نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بجٹ پہ مجھے جرور لگ رہی بیجلی دینے کی بیجلی لگا دینے بیجلی دینا نہیں ہے ساہر کو 24 گھنٹے بیجلی ملنے جی تو گاؤں میں کہاں ملے گی تو ایسی جی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ گاؤں اور گاؤں اور کرسی ان دونوں پر فوکس کرنے کی اور بڑی ہے سرکار لیکن ابھی میلوں دور ہے کیونکہ کرسی سنکٹ برقرار ہے اس کے بیچ کیا راستہ نکالتے ابھی دیکھنا ہے راجی مہتبون بات جس کو کافی آکرشت کیا ہے لوگوں کو اور کسانوں کو بھی کیا ہوگا کل نتین دیسائی جی کہہ رہے تھے کہ اگر کسانوں کی آمدنی پانچ سال کے اندر دو گنی کرنی ہوگی تو دراصل پوری جو رورل اکانومی ہے جو کرشی جو جیڈی پی ہے اس کو اب سے اٹھا کر چودہ فیصد لانا ہوگا تب جا کسان کی آمدنی دوگ نہیں ہوگی اگر دبل کرنا ہو تو پور ی چودہ پرسنٹ انکریز ہونا چاہیے کیا ہم یہ مانے کہ دونوں چیز ساتھ ساتھ چلیں گے روڈ میپ تو ہے حالان منجل دور ہے اور اس لیے جیسے ہمارے آزوان پونیا جی کہ رہے تھے ہم 2022 کی بات کرتے ہیں ہمیشہ سرکار ہیں آخر پنجھو سے یوزنہ کا بھی جو کنسیپٹ وہ یہ تھے کہ سرکار کی سیمہ سے بھی آگے بڑھ کر جو ورش ہیں اس کی یوزنہ کو بنائے جائے اور پرفورمنس تو 2019 تک بھی دیکھ جائے گی کہ 2022 کی ہم تک پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے آگے کی بات میں تو روڈ مائپ ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ منجل بہت دور ہے آج کسان کی بات دیکھیں تو یہ بہت مہت پون ہے کہ جہاں ہم اس کو سوامی ناتھان کی ریپورٹ سوائل ہیلت کارڈ ہے اس کوئی شک نہیں ہے کہ پیسٹی سائٹ کا انا دن دوپی ہو کئی بات اس مجھے مل جائے اور ایک کیڑا مر جائے اس میں ہوا ہے جن ہم سوائل ہیلت کارڈ بناتے ہیں اور اس کے دوارہ کسان کو گائیڈ کرتے ہیں تو اس کی لگر کندر کافی فرق سکتا ہے یہ چیز ہے اور بھی جو انفرلیسٹ بنانے کی یوجنہ ہے کہ منڈی تک اس کا مال پہنچ جائے یہ کئی پرکار کے اپائے ہیں جن سے کسان کنگرس پارٹی سے پوچھا جانا چاہیے لیکن چونکہ آپ سرکار میں ہیں اس کو روکنے کے لئے خاص بلکل کیوں خاموش چھائی سارے اپائیں اسی چیز کے لئے ہیں بیماری پورانی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں پھر سکتا ہوں کسان کی جو آدمتیا ہو رہی ہیں بہت چند آگا بیش ہے پرانتو ایک جو کل ملا کر کے دیش کے اندر اس تھی ہے اس کا دوش پرنام ہے بہت ساری بات ہیں لیکن کسان فوکس میں ہے کسان کی سمجھ دھیان میں ہے اب دیکھ گام کی سلگ کسان کو کسان دی جا رہی ہے کسان کو رہ پہنچ کسان کس بہت بہت کم بجائے پی پنیا جی کہ کہ کس بہت 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 سال میں کس طرح سے جو پوری طرح سے نظر انداز کیا دیکھ سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ ہائیسٹ ایور منڈرے گا کا آؤٹ لے نہیں دو ازار دس گیارہ میں چالیس جار ایک سو تھا کوئی خرچ بھی ہوا دو ازار گیارہ بارہ میں چالیس جار کروڑ تھا وہ بھی پورا خرچ ہوا اور اب اس لیے یہ کہنا کہ یہ پہلے پہلے میرے سوال کے جواب دے دی پوری طرح سے غلط ہے پھر منڈرے گا پہ بات کر لیں گے پہلے سوال اٹھا تھا آپ نے پوچھا تھا اس لیے میں نے کہا اس کو ختم کر دوسرا کرسی کا گروت ریٹ پیسلا جو ہم نے چھوڑی سرکار جب انڈی سرکار آئی ہے 4.7 پرسنٹ تھا آج ایک پرسنٹ کے آس پاس سے دو پرسنٹ سے کم ہے تو ہم نے کیا اور بھارت ریمان یوجنہ اگر آپ دیکھیں کہ جس میں سچائی ہے سب کچھ اس میں سملی تھا تو کیا ہے اور پروڈکٹیویٹی جرور آپ نے جو انزام کیا ہے اسے پروڈکٹیویٹی انکریز کرے گی لیکن پھر میں کہوں گا کہ جو شورٹ ٹرم میں آج جو سنکٹ میں کسان تو اس کے لئے کم سے کم اگر رین ماف نہ کریں تو دو سال کا بیاجی ماف کر دیتے کم سے کم جو کسان کریڈیٹ کار پر 6 مینے کے بعد رینیویل ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے کہ چلیئے دو سال تک آپ کو کریڈیٹ ملتا رہے گا تاکہ آپ کی کٹنا ہی نہ رہے اتنا تو کم سے کم کر سکتا تھا لیکن اس پر اس کی سمجھ نہیں کیا گیا جی نیتین دیسائی جی کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ جو پلان ہے خاص کر کر جلوائیو جو ہمارے اوپر بہتھے ہیں وہ بھاڈیپا کے ممبر ہیں نا تو کانگریس کے ممبر ہیں تو وہ تو ہمیں کچھ کچھ کرنا پڑے کہ ہمیں to not blame the government for everything but میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو روڑ کی بات ہو رہی ہے one of the areas that I would have liked to see is direct benefit transfer of interest subsidy وہ تو آسانی سے ہو سکتی ہے کیونکہ bank کے through ہی کرنا ہے اور وہاں بہت ویسٹیج ہے وہ تکیہ ہے بڑا کھے روت کو کسان کو مل جاتا ہے اور وہ وہی پیسہ چھوٹے کسان کو بہت زیادہ خرچ پہ لینڈ کرتا یا بینیفت 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 would have been a very good idea for interest subsidy but leave that to one side i think to be fair جو ان لوگ نے کیا ہے وہ اچھی بات ہے اس کا result آخر دو تین چار سال لگیں لگیں لیکن ٹھیک ہے کیا دشا ٹھیک ہے کیا دشا میں اگلے سال جو ان لوگوں کے سر پہ تکلیف ہے اس کا کیا کریں اور اس کا کچھ ایک سال کا بجٹ ہے میرے کیل سے یہ تو سب لوگ جاتا اس بات پہ ہیں کہ ڈائریکشن ان لوگوں نے ٹھیک لیا ہے لیکن میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ تات کالی راحت کی زورت ہے لونگ ٹرم جو آپ کا اس کو ان فرش کھڑا کرنا یا ان کے لیے بہتر رستی کرنا واقعی زورت ہے اس کی لیکن تات کالی راحت کے ماملے پر یہ بجٹ مجھے ابھی اتنا کھارا نہیں دیکھتا جتنے کی کسانوں کی ابھی زورت ہے دس سیکن جی جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نہ بھارت سرکار بلکہ سٹیٹ کو مل کر کے بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت